موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب آج ہم لوگ بنا رہے ہیں مشرووم اوملیٹ اور بہت یمی بنتا ہے میں بہت دفعہ بنا چکی ہوں اور ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی تو چلیں پھر ریسپی اپنی سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے یہ میں نے ایک ٹیماتر لیا ہے کیوں میں کٹ کرنا ہے یہ دوسرا ساکینہ ہمارے مشرووم ہیں جو میں نے کٹ ہوئے لیا ہے کینٹ مشرووم ہیں آپ کو ہی سے بھی مشرووم لے سکتے ہیں دو ایگز لیا ہے کٹی بھی مرچے کالی مرچ کالا نمک اور وائٹ سالٹ یہ چیزیں لیا ہے ہماری یہ ہیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ جب میں بنانا سٹارٹ کروں گے تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے ایکس کو ڈالیں گے اس پہلے ہمیں ہم فکر کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں س喂 اس میں سارے مسالہ پھر سی né سب سے پہلے ہمیں ہمیں تماماٹر اور مشروب بھی ڈالیں گے میں آگے آپ کو بتاؤں گی step by step کس طرح ہم نے ایڈ کر لیا اچھی طرح اس کو پھیٹ لیں مکس کر لیں اچھی طرح پین میں ہم سب سے پہلے فلیم آن کر کے 2-3 ٹیبل سپونز ایڈ کریں گے ہم ریط کرنے والے ہیں پینت میں پین میں جو اس کے انگریڈینٹس ڈالائے ہیں وہ آپ کو بھی بتاتی رہن گی ساتھی تماماٹر اور پ았어 تماروں کو اچھی طرح ہم نے پکانا ہے ان کو سوفٹ کرنا ہے اور ان کا پانی بھی خوش کو جائے اور اسی ٹائم میں ہم لوگ اس میں مشروف پیٹ کر دیں موسیقی موسیقی میہ لے موسیقی ملچو کا پیسٹ ہو تو بہت اچھا ہے سپون گرین چلی سوس اٹھ کریں میریم فلیم پر ہمیں ہی کوک کرنا ہے پیسٹ ہوں پچھے تو بہت سپون گرین چلی سوس اگر آپ پیسٹ کھیں گرین چلی سوس اگر آپ پیسٹ کھیں گرین چلی سوس ہمارے انگریڈینٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور پانی بھی ڈرائے ہو گیا اس کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سوسی ہو رہا ہے مشروبز ہلکے سے لائٹ گولنگ ہو گئے ہیں کلر چینج ہو گیا مشروبز کا اور ٹیماٹر سوفٹ ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا سوس ریڈی ہے اس کو تکریباً ٹین ٹو فیفٹین منٹس لگے کو کھونے میں اس سے کم بھی لگ سکتے ہیں آپ اگر آپ کے پاس ٹومیٹو پیوری ہے یا ٹومیٹو پیسٹ ہے تو آپ وہ ایٹ کر سکتے ہیں اس میں اور آپ کے یہ جو کو ہم نے بنایا ہے بیٹر یہ اور بھی جلدی بن جائے گا اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے سٹارٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ کر لیں گے آئل آپ دیکھیں جگہ کی گرم ہو میرا تھوڑا سا کم گرم تھا جب آئل تیز گرم ہوگا تھوڑا سا نورمل گرم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اوملیٹ کو اس میں ایٹ کرنا ہے لیکن یہ کیا ہو اس میں پھر اوملیٹ آپ کا کم آئل ہی رہتا ہے چلی دیکھیں جب آپ کا اوملیٹ اتنا کھو جائے کہ آپ اس کو پورا کمپلیٹ لی پلٹ سکیں فلپ کر سکیں تب آپ نے اس کو ہلانا ہے ورنہ اس کو اس کی جگہ پہ رہنے دینا ہے تو اتنا ہو کیا ہے تو میں اس کو فلپ کر سکتوں تو اس کو فلپ کروں گی میں جب ہی کو کھو رہے اس میں ہم لوگ اپنا بیٹر ڈال دیں گے جو ہم نے ہمارے کوکٹ مشروون تھے ہمارے وہ ہم ایٹ کرتے گے اس کو میڈیم لوگ ہیٹ پر پکانے ہیں جب بھی آپ فرس ٹائم کچھ بنائیں تو کوشش کیجئے کہ ہلکی آج پر بنائیں لوگ پر بنائیں تاکہ اگر کچھ مسٹیک بھی ہو جائے تو آپ کی چیز خراب نہ ہو اور ایزی لی اس کو اب ہم فولٹ کریں گے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا گولڈن اچھا اوملٹ کا کلر آیا ہے اوپر سے اور نیچے سے بھی کھو گیا اس کے بعد ہم نے فولٹ کیا اس کو تو ہمارا اوملٹ ریڈی ہے بن کے بلکل تھورے دیر اس کو مشکل سے اوملٹ ہمارے اس کو بننا ہے بننا ہے اس کو بننے میں 5 منٹس لگے ہیں جو یہ صرف اوملٹ کی بات کریں تو وہ پیٹر بنانے میں تھوڑا سا پھر 15 منٹس لگے تھے اور یہ 5 منٹس کے ٹوٹل کمپلیٹلی آپ کے 20-25 منٹس میں اوملٹ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا اب اس کو بہت احتیاط سے آرام صاحب نے پلیٹ میں کرنا ہے اوملٹ بن کے ریڈی ہے اور بہت دلیشوس بھی لگ رہا ہے اب ہم اس پہ توڑا سیف پر سے گارنشن کریں گے اوملٹ پر میں نے کیچپ سے گارنشن کی ہے اور آپ لوگ نہیں بھی کریں تو کوئی اسیو نہیں ہے اس کو آپ فوک سے پراتھے سے انجوائے کر سکتے ہیں بہت یمی اوملٹ بنتا ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں بہت دفعہ بنا چکی ہوں اس لئے آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی ہے بہت ڈیلیشوس ہوتی ہے چٹ پٹا اوملٹ بنتا ہے بہت مزیگا ہوتا ہے میں ریکمنڈ کروں گے یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیں میں آپ کو یہ کٹ بٹ کر کے بھی دکھا دوں ٹرائے کیا ٹرائے کیا ٹرائے کیا ٹرائے کیكی ہوتی ٹرائے گر کریں ٹرائے کیانے موسیقی